موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دسٹپ وائز میکنزم آف ریڈکشن آف الکائل ہیلائیڈز بائی ڈیزالونگ میتڈز یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم الکائل ہیلائیڈ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے تو آج ہم میٹل ڈیزالونگ میٹل کے ذریعے جب ہم الکائل ہیلائیڈ کو ریڈیوز کرتے ہیں تو اس رییکشن کا ہم سٹپ وائز میکنزم یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک جنرل رییکشن لکھتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ایک جنرل الکائل ہیلائیڈ جو کہ الکائل کلورائیڈ ہے جب الکائل کلورائیڈ کو ہم زنک کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس رییکشن ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس بنتا ہے الکین پلس زنک کلورائیڈ یہ ہم نے جنرل رییکشن جو ہے وہ لکھ لیا ٹھیک ہے اب یہ رییکشن ہوتا کیسے ہیں سٹپ وائز میکنزم اس کا کیا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا مین مقصد ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں میکنزم اس رییکشن کا میکنزم کچھ یوں ہے جسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے زنک استعمال کیا اور انڈ وی نو دیٹ زنک جو ہے وہ ایک میٹل ہے اس کی الیکٹرو پوزیٹیوٹی ہے اور وہ جو ہے وہ ایک سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے یعنی زنک بڑا آسانی کے ساتھ وہ اکسیڈائز ہو جاتا ہے تو فرسٹ سٹپ میں زنک ٹو الیکٹران لوز کر لیتا ہے اور زنک آئین بن جاتا ہے یعنی زنک کی اکسیڈیشن ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس اس میکنزم کا سٹپ ون ہے اب سٹپ ٹو میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس زنک سے الیکٹران نکل آئے ہیں ان میں سے ایک الیکٹران ای ہم ریپریزنٹ کریں گے الیکٹران کو ایک الیکٹران الکائل ہیلائیڈ جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ الکائل کلورائیڈ ہے اس پہ اٹیک کرے گا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ الکائل ہیلائیڈ از اپولر مالیکیول ہیلوجن کی الیکٹرونیگٹیویٹی زیادہ ہے کاربن کے مقابلے میں تو یہاں پہ سلائٹلی پارشل نیگٹیو ایہائیڈ پہ پارشل پازیٹیو چارج ہے تو یہ الیکٹران یہاں اٹیک کرے گا الکائل گروپ پہ اور یہاں پہ اس کاربن ہیلوجن بانڈ کی ہیٹرولائٹک کلیویج ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس جو سپیشیز بنیں گے وہ ہے الکائل ریڈیکل پلس کلورائیڈ آئین ہمارے پاس نکل گیا کلورائیڈ آئین اور ساتھ میں بن گیا الکائل ریڈیکل اب سٹیپ تری میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس الکائل ریڈیکل بن گیا وہ ایک ہائیلی ریڈیکٹیو سپیشی ہے تو دوزرا الیکٹران جو زنگ سے نکل آیا تھا یہاں پہ ہم نے لکا ہے دوزرا الکٹران جو ہے وہ الکائل ریڈیکل پہ اٹیک کرتا ہے اور ہمیں نیگٹیو اس کو کہتے ہیں الکائل کاربو اینائن یا سمپلی ہمیں سے کہتے ہیں الکائل کاربنائن یا سمپلی کاربنائن کاربنائن وہ سپیشی ہوتا ہے وہ اورگینک آئین ہوتا ہے جس میں کاربن کے اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس بن گیا الکائل کاربنائن which is very very reactive تو فورت سٹپ میں کیا ہوتا ہے یہ الکائل کاربنائن ہے جس کے اوپر نیگٹیو چارج ہے تو this is very very strong bass اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایسیڈ موجود ہے اچ سی ایل تو یہ کاربنائن اٹیک کرتا ہے اچ سی ایل پہ اور یہ اچ سی ایل مالیکیول سے سنیچ کرتا ہے حاصل کرتا ہے ہائیڈروجن آئین تو ہمارے پاس یہاں پہ بن جاتا ہے ر اچ which is الکین پلس ہمارے پاس اندر ہیلائیڈ آئین بن گیا ایک ہیلائیڈ آئین ہمارے پاس یہ بن گیا دوسرا ہیلائیڈ آئین ہمارے پاس یہ بن گیا اور ایک ہمارے پاس بن گیا تھا پہلے پہلے سٹپ سے زنگ تو فیفت سٹپ میں یہ ہو جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس زنگ آئین ہے یہ دونوں کلورائیڈ آئین اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس بن جاتا ہے زنگ کلورائیڈ تو اس طریقے سے الکائل کلورائیڈ زنگ اور اچ سی ایل کے ساتھ رییکشن کر کے ہمارے پاس الکین بنتا ہے اور زنگ کلورائیڈ اور اس پوری کا پوری رییکشن کا جو ہے سٹپ وائز میکنیزم یہ ہے سو ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ کو یہ میکنیزم پسند آیا ہو تو تھینک یو فر دیٹ اور اگر آپ کو کوئی قویسٹن اس کے اندر آپ کے مائنڈ میں کوئی قویسٹن پیدا ہوا ہو تو ہیں آپ کووی قیدیو کلورائیڈ گر آپ کو پچک اگر آپ ج روشتن بار لیوزیم ڈیروڈ بیوزیم بار لیوزیم